کل امی اور نانی جان نمرا کیا جا رہے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں نمرا کو کال کر کے اتلا دے دوں آپ ایسا بلکل بھی نہیں کریں گی امی نے منع کیا ہے امی نمرا کو سرپرائز دینا چاہتی ہیں ایسے کتنا اچھا ہوتا نا اگر ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تو نمرا حارون بھائی کی دلھن پن کر اس گھر میں آ جائے گی کتنا اچھا ہوگا نا ہاں میرا دل تو چاہ رہے امی سے کہہ دوں کہ جیسے ہی وہ لوگ رشتے کے لئے ہاں کریں ویسے ہی وہ شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں سوچو زرا کیا تاثرات ہوں گے نمرا کے وہ تو حیران اور پریشان ہی رہ جائے گی اسے تو یقین ہی نہیں آئے گا اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ حارون بھائی نے اس کے لئے رشتہ خود بھی جوا ہے اوہ مجھے تو دیرہ کئی سانس لینا ہی نہ بھول جائے ویسے حارون بھائی بھی کتنے چھپے رستم نکلے نا ہمیں اندازہ بھی نہیں رکھنے دیا کہ آپ وہ نمرا کو پسند کرنے لگیں واقعی آپی مان گئی ان کو مت کھائیں تو یہ تھی ساری کہانی ہے جس دن نمرا کا نکاح ہوا سروت آپا کے دل میں وہم بیٹھ گئے تھے اور ان لوگوں نے اپنا رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا سروت آپا نے نمرا کو کراچی ہماری گھر صرف اس لیے بھیج دیا تھا کہ وہ اس کو کامل سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ نمرا کے دل میں کامل کی طرف سے کوئی نرم جذبہ نہ پیدا ہو جائے کیونکہ ان کو یہ رشتہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا نمرا کی دادی نے بہت دورندشی سے کام لیا کہ نکاح کے بعد انہوں نے نمرا کو ان لوگوں سے دور رکھا بیٹا وہ اکیلی بیمار عورت کس کس محاس پر لڑتی جس گھر میں نمرا کی رہائش ہے وہ اس کے والد نہیں بنوایا بلکہ کئی جگہ نمرا کے والد اچھی خاصی جائداد نمرا کے نام چھوڑ گئے بس اب اس کے رشتہ دار ہیں اس کی جائداد پر نظریں لگائے بیٹھے سب کو دیکھ لوں گا بھر اپنے دل سے تمام وہم نکال کر جانے کی تہری کریں بھر کسی بات پر کوئی اداز نہیں ہو جیتے پر پیدا